عمر گل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عمر گل سے اب آگے آغاز کرتے ہیں حال احوال ہم نے پوچھ لیا تھا اور اب حال احوال پوچھنا ہے کوئٹا گلائڈیٹرز کا عمر کوئٹا گلائڈیٹرز کو ہوا کیا ہے وہی کپتان ہیں وہی کوچ ہیں وہی منٹور ہیں مگر اس طرح کی کارکردگی کیوں نہیں آ رہی کوئٹا گلائڈیٹرز میرے خیال سے عمر تک سوال پہنچا نہیں ہے عمر آپ کو آواز آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہوں میچ دیکھ رہا ہے کومنٹری کی آواز آ رہی ہے عمر آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں ہاں مجھے آواز عمر کو نہیں آ رہی ہے اور وہ بڑی شدت سے کونسنٹریٹ کرتے ہوئے میچ دیکھ رہے ہیں اس وقت اپنی گرفت میں کر لیا ہے اس وقت بڑی زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں شاداب خان کولن منرو شاداب خان لائک عمر سے پوچھیں عمر آپ کو آواز آ رہی ہے عمر آپ سن سکتے ہیں آواز جی تو عمر میں یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا ہے کوئٹا گلائڈیٹرز کو کپتان بھی وہی ہیں کوچ بھی وہی ہیں منٹور بھی وہی ہیں بڑ پرفارمنس بیسی کیوں نہیں آری جیسے ہم نے شروع کے پی ایس ایل کے ایڈیشنز میں دیکھئے دیکھیں میں سٹارٹ سے بات شروع کروں گا کہ جس طرح میں دو سال کیلائی بھی اکٹا کے لیے ڈیٹرز کے لیے اور پھر آپ چار سیزن میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کافی لائک ایکسپیرینس لٹکے تھے جو کنٹینیوزلی ہم ان کو ریٹین بھی کر رہے تھے جس میں کیپی تھا شین واتسن تھا کافی انہیں فرنٹ سے پرفارمنس کی اور جس کے وجہ سے ہم چیمپئن بھی بنے ہیں تو میرا خیال ان کے ایک تو کیپی اور شین واتسن کی جانے سے کافی فرق پڑا پلس دوسری اگر آپ لازٹ ایک دو سال سے اگر آپ ٹیپ کی پرفارمنسی دیکھیں تو نو ڈاوٹ جس طرح کی ایکسپیٹیشن تھی اور جس طرح کی پرفارمنسی تھی ہمارے پہلے چار سالوں میں دوس طرح کی پرفارمنسیز نہیں ہوئی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پلیئرز ہمارے وہ پلیئرز جو تھے جو سینہ پلیئرز تھے وہ چلے گئے دوسری جو لاسٹیر میں نے خیال سے جو سب سے زیادہ پرابلم ہمیں ہوئی ہے تو کوویٹ کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہوئی کیونکہ ہمارے کچھ پلیئر جو یہاں پہ کراچی میں جو پہلا فیز ہوا تھا اس میں ہمارے پاس آویلیبل تھے لیکن جب وہ یہاں سے پی ایسل کوویٹ کی وجہ سے بند ہو گیا اور شفٹ ہو گیا ابودابی تو کچھ پلیئر ہمارے ایسے تھے کہ وہ پہلے آ رہے تھے ابودابی کے سیکنڈ فیز میں لیکن پھر سرڈنلی آ لازٹ ٹائم پہ انہوں نے آ بیک کیا کے بیک اپ کیا کیا نہیں آر ہم آویلیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نے کچھ پلیئرز ایسے لیے کہ جو کچھ پلیئرز ایک دو میچ کیلئے پہلیبل تھے کچھ تین میچ کے لیے تو کبھی بھی ایس طرح آپ ٹیو کے کمبینیشن نہیں بنا سکتے جب آپ کے پلیئر پوریس ٹورنمنٹ کے لئے اویلیبل نہیں ہوتے ایٹلیس ہافت سیزن کے لئے بھی اگر اویلیبل ہو تو تب آپ کی ٹیم کمبینیشن بن سکتی ہے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک میچ میں ایک پلیئر پہ کلا ہے دوسرے میچ میں پہ دوسرا تو وہ تو لائک لاس سیزن تک کی بات ہے لیکن اس سال آئی ہوب انشاءاللہ جس طرح کی ہمارے ٹیم ہے اور جس طرح ہمارے پلیئر جو اویلیبلیٹی ہے پورے پی ایس ایل کے لئے ہے اور ہم تھوڑی سے اگر ہم میں بات کروں لاسٹ میچ کی نیو سے پہلے دو میچز کی جو ہم ہارے ہم تھوڑی سے ہم تھوڑی سے انپرچنیٹ رہے کیونکہ ہم نے چھوٹی سی مسٹیک کے اور اگر آپ پہلے تین میچز کی بات کر رہے ہم بڑی ہم نے بڑی اچھی کرکٹ کے لئے لیکن دو میچز میں لگ ہمارے ساتھ نہیں تھے جس کے واجہ سے ہم وہ میچز ہار گئے لیکن اوورال میں کافی کانفیڈنٹ ہوں انشاءاللہ کہ یہ عزت پہ جو ہمارا جو ٹیم بنی ہے کافی اچھی ٹلینٹی ینگسٹر بھی ہے اس میں ایکسپیننس لڑکے بھی ہے ہمارے جو دوسرے باقی جو فورنل سلیرتے وہ بھی آگے وہ آویلیبل ہوں گے انشاءاللہ نیکس نیچ کے لئے تو ہم نے چھوٹی چھوٹی سی مسٹیک ہم نے لاسٹ میچز میں کیے انشاءاللہ اس سے ہم باہر آئیں گے اور جو مسٹیک ہم نے کی اس سے اپنی قلطیوں کو کیسلا کریں گے اور انشاءاللہ کہ جو نیچ میچ ہوگا امپورٹنٹ میچز ہے ہمارے لیے تو انشاءاللہ ہم اچھی کرکٹ کہہ لیں گے